جس کے اندر کوئی دوسری طریقے کی سیاست نہیں ہے جو کوئی اللہ کے لئے اور اللہ کے مہمانوں کے لئے کام کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی دونہ جہاں میں اس کو کامیاب کرے گا یہ انداز ٹوٹل میں اب تک آر ایک پانچ سوہ پانچ لاکھ تک سلکے ہیں دوڑا ڈے بڑی ڈے کبھی دیکھ بین پنچ سیز ہزار کبھی تیس ہزار ایسا حساب دالے تو پانچ لاکھ چلاس ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی خدمت کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدمت سے خدا ملتا ہے خدمت سے خدا ملتا ہے تو اس کے لئے جتنے حضرات یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں وہ اللہ کے لئے خدمت کر رہے ہیں کوئی اور مقصد نہیں ہے کوئی اور مقصد نہیں ہے بولنے والے کبھی بولنے ہم کچھ سے کوئی مطلب نہیں ہے مطلب بس اللہ کے لئے کام کرنا ہے پھر انشاءاللہ اللہ تعالی اس کا بہترین بدلہ دنیا میں بھی دے گا آخری کو بھی دے گا اور دے رہا ہو اسے بہت سے کوئی محروم نہیں ہے اور بہت سارے حمرے کو گئے خدمت کرنے والے یعنی اس کے لئے اس کے واسے کے لئے یہ نہیں کیا بلائی نہیں خدمت کو حمرے بہترین میں نہیں لیکن محنت کی ہے اللہ نے بیزر زمیر صاحب دل میں پاٹ ڈالا غریبوں کی بیت اللہ دیکھنے کے باقیدہ جو ہے میرے کے لئے بھی زمیر صاحب بھیجے تھے حچ کے لئے بھی اس سے پہلے حچ کے لئے بھی بھیجے تھے اس طرح جو ہے ماشاءاللہ یہ خدمت کی برکت ہے آج آخری دن کا لیکنے حجن آج رکھ رکھ رہا ہے السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج 35 فلائٹ ہماری روانہ ہوئی جو آخری فلائٹ حچ کیم کرناٹک بینگلور سے ہمارا فرسٹ فیس آف ایمبارکیشن آج الحمدللہ آفیت کے ساتھ پورے بزرگوں کی دعاوں کے ساتھ ہمارے پورے والینٹیز ممبران ہمارے ایوہ صاحب ہمارے منیشٹر صاحب ہمارے زمیر آمد خان صاحب ہمارے خائد پوروں کی محنتوں اور پوروں کے ساتھ سے الحمدللہ اس بار کا کرناٹک کا حچ کا سلسلہ آج آخری بس روانہ ہوئی الحمدللہ جس کے اندر آج دو فلائٹیں روانہ ہوئی چار سو چلر حجاج اکرام روانہ ہوئے الحمدللہ بس یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے جتے بھی ممبران پورے جو ہمارے خدمت بات لے کے ہم لوگ ذمہ داری کے ساتھ اس بار پورے محنت کیے اور پورے حجاج اکرام کے دعائیں لے ہمارے مولانا کی سرپرستی رہی اور پورے والینٹیز کو جو ذمہ داری دیئے کی تھی وہ بہت خوبی نبائے ہیں اور بہت اچھی تاریخے سے دن رات محنت پڑ کے پورے والینٹیز نبائے ہیں اور ہمارے حج کمیٹی سٹیپ بھی بہت اچھا کام کی ہے ہمارے ایگزیگوٹی آفیس جناب سرفرہ صاحب وہ بھی بہت اچھی تاریخے سے کام کر کے ہیں اور ہمارے ضمیر آمد صاحب کے طرف سے جو لنگر الحمدلللہ چلہ سلگا تھا آج آخری دن ہے وہ بھی تقریباً تقریباً پانچ لاگ لوگ کھانا کھا کے گئے ہیں اس بار کبھی پیشی تو کوئی ایسی خاص ہم کو پیش نہیں بلکہ پورے خوشی جو بھی تکلیف آئی خوشی خوشی سے پورے ہمارے ذمہ داران نے نبائے آئے اور اس کو باخیدہ کا انجام دیا ہے اس کو جیسے کل بھی ہمارے حاجی ایک دم اچانک گیر گئے تھے تو ان کو ہسپیٹل لے کے ان کو فلائٹ کینسل کر کے اور ان کو آج کی دوسری فلائٹ میں بھیجے ایسے چھوٹے موٹے دو تین حادث الحمدللہ ہوئے جس کو اچھی طریقے سے پورے مل کے آڈرس کیے اور ہم الحمدللہ سب میں بڑی بات یہ ہوئی کہ ہمارے مولانا کی سرپرستی میں پورے ہمارے ممبران یک ہو کہ بنا کسی اس کے ہم لوگ کام کیے صرف اور صرف یہ مقصد رکھتے ہوئے کہ اللہ کو خوش کر دے کیونکہ یہ اللہ کے مہمانوں کا کام ہے اللہ کو خوش کرنے کا کام ہے اس کے اندر کوئی دوسری تاریخی کی سیاست نہیں ہے جو کوئی اللہ کے لئے اور اللہ کے مہمانوں کے لئے کام کرتا اللہ سبحانہ اللہ دونے جہاں میں اس کو کام کرے گا اس بار والنٹیرز پورے زیادہ رہے تقریبا ایک ہزار چھ والنٹیرز کام کی پورے شعبے میں جیسے ڈاکٹرز کام کی جیسے لوڈنگ ان لوڈنگ میں کام کی بکنگ ریزرویشن میں کام کی انجومن خدا مسلم میں اور یہاں ٹرانسپورٹ میں کام کئے بسوں کی طرف کام کئے تو پورے جو جو شعبے حجاج اکرام کو تعلق رکھتے ہیں بنا کسی تکلیف کے حجاج اکرام کو پورے ممبران یہی کوشش کیے کہ کوئی تاریخے سے ہمارے حجاج اکرام کو تکلیف نہ ہوئے تو الحمد اللہ آفیت کے ساتھ پورے حجاج اکرام پورے ویلنٹیرز کو اور پورے ممبروں کو دعا کرتے ہوئے گئے ہم کو یہی کافی ہے اللہ سبحان اکرام ہم تمام کو کامیاب کو ہمارے ویٹنگ لیسٹ میں حالی میں آج پچاس لوگ 49 کو میں بومبے گیا تھا بومبے جا کے مل 49 حجاج اکرام آج گئے ابھی ہمارے پاس بیلنس دو سو چلہ رہے ہماری گزارش ہے ان کو اور تھوڑا کریں گر کہ ابھی سی و ساب دوسرے امباکیشن پوائنٹ سے بول رہے کیونکہ کل سے چننہی اور کال کٹ شروع ہونے والا ہے اور یہاں سارے ہجاج اکرام دوسرے امباکیشن پوائنٹ سے جانے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ دعا کریں ہمارے پورے ہمیں میمبر ہمارے یو ساب ہم کوشش کر رہے کہ اس بار جتے بھی ویٹنگ لیش کے آخر کل ہو جائے ابھی ہے ابھی ایک سکینڈ تھرڈ فیس ہے ابھی کل سے سکینڈ فیس شروع ہونے والا ہے جس کے اندر چننہی کا امبارکیشن پوائنٹ شروع ہوئے گا ہماری کوشش ہے بینگلو سے نسدی چننہی ہے تو ہم لوگ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ بینگلو خود کے پیٹرول دل کے خود کا کھانا کھاتے ہیں خود کے خرچیوں سے کھاتے ہیں الحمدللہ کوئی بھی والنٹ کو یہاں پہ کوئی ترخی سے بس دعا ملتی ہے اور اللہ سبحانہی دن وہ پورے کام کھانے کھانے کرتے اس کی برکت سے اللہ سبحانہ حج کی برکت سے اللہ کے مدد سے پورا سال پر ان کو اتنی ترخی ہو ہے اور اتنی ان کے دکانوں میں ان کے بزنس میں اللہ دن دگنی رات دگنی تمام والنٹ اس کو ترخی عطا فرمائے ہمارے ہجبون سے روانہ ہوا ابھی تک یہاں پر خادم الحج جو ہمارے آفیسر سی او صاحب اور مینیشر صاحب ہمارے میمران جتنے بھی موجود ہیں ہمارے اسٹاف اور والنٹرز جو رات دن سترہ دن تک رات دن محنت کی کوئی بھی حاجی کو شکایت کرنے کا موقع نہیں دیے میں ہماری کمیٹی کی جانب سے ان تمام کا ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ انہوں رات دن یہ کر کے ان حاجی کی خدمت کیے اور وہاں بھی جو مدینے پہنچے ہیں وہاں سے بھی کوئی شکایت ہمیں ابھی تک نہیں ملی ہے وہاں بھی سب حاجی خیال تمام ہمارے والنٹرز کا ہمارے آفیسرز کا ہمارے کمیٹی والوں کا اور سیو صاحب کا منشٹر صاحب کا جنہوں نے سترہ دن تک جو رشتدار ٹیم ٹیم بھی جو کھانے کا انتظام جو باہر سے دور دور سے کرنے ٹک کے کونے کونے سائے تھے جو کھانے کا انتظام جو تین اوقت کیے ہم تمام کمیٹی کی جانب سے اور تمام اہل کرناطک کے مسلمانوں کی جانب سے ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں حضی صاحب یہ آپ کی ٹیم نمبر ہے کیسا رائے کیا لگتا ہے الحمدللہ سب سے پہلے اللہ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں ہم لوگ سب لوگ الحمدللہ کیوں بلے تو یہ جو روحانی کام رہنے سے یہ کام ارکنے کا بھی ہم خوشنے سے بھی اللہ حمدللہ چھنے لے آئے اور ہمیں نمبر تو خشنے بنے الحمدللہ سب یہ جتے چہرے ہیں زمانے سے کوئی علم کی حیثیت سے حاجیوں کی خدمت کر لے کے آ رہا ہے تو سب سے بڑی خوشی کی بات اللہ حمدلہ یہ جو چھنے بہت بڑی حمدلہ خوشی ہو رہی ہے کیونکہ تو اتنا بڑا منظر حاجیوں کا بڑی خدمت اللہ کا بہت بڑا کرم ہے دوسری چیز کام ہمیں سب مل کو بھائی چار گری سے کوئی حاجی کو تکلیف نہیں ہونا اللہ بس اللہ ہمارے سے راضی ہو جانا نیت سے ہمارے زمیر حمد صاحب رحیم خان صاحب سرفان صاحب جتے بھی ہمارے علماء ہیں سب کی سر پرستی میں اخلاص کے ساتھ کام کریں سب سے بڑی چیز ہم اکیلے نہیں پورے والنٹر والنٹر نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا والنٹر بھی جن رات ہر کوئی اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے ہمنا ذمہ داری دیتے دستہ دار چل رہج الحمدلللہ تھوڑی بہت تکلیف ہوچے بغیر تکلیف کے کیا بھی نہیں ہوتا حج کا معنی خربانی تو تھوڑی بہت تکلیف خربانی تکلیف ہوئی ہے نہیں بول تکلیف ہو تو ہے اس میں جو الحمدلللہ اس کی ذریعے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میرا نام سید سید آمد میں ٹرانسپورٹر ہوں نووت پر چھے سے جب سے بینگلر سے پہلی پرواز کا آغاز شروع ہوا تب سے اب تک میں اور ہمارے ضمیر بھئی جو ہمارے ساتھیا ہیں ٹی بھئی اب اس سال تو ہمارے مجاہد بھی اور ساتھیا مل کے بہتر سے بہتر یہ گیارہ ہزار کے خریف کا خافلہ ہمیں بھی اور اس میں جیسا کہ ڈلی پوبلک اسکول والے بھی ہمارے لئے بسوں کا منصور انہوں بھی تعاون کیے ہیں کیا مسلسل ہم لوگا یہ کام رحم خان صاحب مینیسٹر زمی رام خان صاحب لنگر کے لئے ہمیں ذمہ داری دیئے تھے منجے اور ٹی پی بھئی کو وہ بہتر طریقے سے وہ بھی مکمل ہوا آگے بھی انشاءاللہ بہا آیات رہیں گے اسی طرح سے کام کریں گے لیکن ایسے کام کرنے میں ہم کوئی دشوار نہیں ہے ہمارے ساتھ سمجھ دار اور خصوصا جذبے دار کیا اور دس ہزار کا حرف لہ رہا تبھی انشاءاللہ کیا لئے اپنا فرخ نہیں پڑتا ایک انداز ٹوٹل میں اب تک ایک پانچ سوا پانچ لاک تک سلکے ہے پورا دے بی دے کبھی دیک بین پنچیس ہزار کبھی تیس ہزار ایسا حساب دالے تو پانچ لاک کرا سلک ہے آ اللہ کے فضل سے کچھ بھی نہیں بھی اللہ کی مدد اور ساتھی جڑ کے کام کرے اس میں کوئی طریقے سے کسی بھی کوئی پریشہ نہیں اور کھانے کھلانے والوں کو نہیں پکانے والوں کو نہیں کھانے والوں کو نہیں تھی تھے لیکن سب کے لئے کھانے 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 انتظام تھا کیا چیزیں جو اٹھا جارہے سب بھئی یہ جو کیا ہے جو اور جذبے کی جگہ ہے اس میں یہ کیا ہے کدھر ہے اس میں بے خزال ماتان کرنا مناسب نہیں ہے کئی علماء آرین دیکھنے دعا کر اللہ کیسا جو آدنی آتا شوق کے ذریعے انہیں تو بھی انسان لے اللہ سے انہیں بھی فکر کرتا کہ میں بھی جا سکھو میں دس اگمی تو بدل رہی اس میں تو اس میں کیا نہیں کر سکتے کیا ذمہ دانہ ہے کہ ہم بھننے کو رہتیم ایسا ایسا اطلاع کرنا تو جماعت بناو واہ شہر میں آور جگہ بھی ایسے تاریخے سے ہوتے رہتی جا کے وہاں بھی کرو اس میں یہ ہچکیام کا نام لے ہچکیام میں تیسا ہے ہچکیام میں آج کا نہیں ہے یہ جو سے جذبہ خوشی رہتے اس میں تھوڑی بہت شہرابت ہوتی ہے اس میں کیا بھی نہیں کر سکتے اس میں دعا کرنا ہے سب کو نیک ہوتی دے نیک ہدایت دے کیا ایسے حالات بولنے والے انکو بھی سننے والے انکو بھی سمانے والے انکو بھی اللہ ہدایت دے